بنیاد پر جس میں ہم اپنا کراچی آپ سے میں ہے ایک پسیاریڈی کو بلاتے ہیں آج ہم نے جس نوجوان کو اپنے ساتھ بلا رکھا ہے ان کا نام ہے مریم فرہاد علی آئیے ان سے بلاقات کرتے ہیں اسلام علیکم مریم مریم کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں اچھا مریم یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک ادارے کا انسلاک ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یا کہیں آپ کا ایکٹیویٹی کرتے پر دیکھتے ہیں تو یہ مرکز امید کیا ہے مرکز امید جو ہے ایک ویل فیر اورگنیزیشن ہے جو کہ کریمہ بات پہ ہے اور اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ سپیشل نیز جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے تعلیم دی جائے باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل نیز بچے ہیں جس پہ جو کہ ملٹیپل ڈیسیبلیٹیز کے بچے ہیں جس پہ آتیسک بچے ہیں ڈان سنڈروم بچے ہیں سی پی بچے ہیں تو ان کو like free of cost جو ان کی تھیرپیز ہوتی ہے سپیش تھیرپی ہوتی ہے اور جیسے سی پی بچے ہوتے ہیں ان کو فیزیو تھیرپی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس در اینی چینج کہ وہ کیا وہ کوئی ایمار کے لیے کوئی نئی ورڈنگز آگئی ہے انٹرنیشنلی ڈیسیبلیٹی بچے ہیں اچھا ایمار جو ہے انٹرنیشنلی ہو گیا ہے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بچے ہیں اب اس کو انٹرنیشنلی کر دیا ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ انٹرنیشنلی چیلنجد ہے حالانکہ عام طور پہ تو دیکھا کہ ہمارے عام زندگی میں بہت سارے لوگ انٹرنیشنلی چیلنجد ہیں جیہا وہ زیادہ ہے کیا یہ ایک سٹیگما ہے جس کے اوپر ہم لوگ مرکز امید بھی کام کر رہا ہے کہ یہ بچے جو ہے بلکل بھی like useless part نہیں ہے society کا آپ کب سے ہیں صدارے کے ساتھ مجھے almost six years ہو گئے ہیں اچھا چھ سال سے آپ اس کے ساتھ ہیں تو کیا آپ کی یہ کوئی job ہے آپ اس سے کچھ یہ it's a page job اچھا تو اس میں آپ نے ان کو جو ہے وہ مرکز امید کے ساتھ جڑے گئے آپ نے ملک سے باہر representation بھی دیا تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ جب آپ باہر گئیں ایک ساتھ میں ایک ساتھ میں جو تھا مرکز امید کے ساتھ میں اس کے قوسے کو ریپریزن کیا تھا united nations میں جو کہ ایک ادارہ ان کا youth for international human rights اس میں وہ ایک پورا ایک scholarship تھی ایک ہوتے کتنے ملکوں کے لوگ آئے تھے اس میں 300 آلموست اچھا اچھا اور پاکستان سے آپ ریپریزنٹ کریں پاکستان سے میں نے ریپریزنٹ اس کے علاوہ آپ ترکی بھی گئیں اور وہاں پر بھی آپ نے وہاں میں نے سوشل انٹرنشپ کی تھی آلموست 3 بانس کی تھی وہ اور ایک ٹرکش فیملی اس کے ساتھ میں رہی تھی اور افکور جو اکومنڈیشن اور ساری چیزیں تھی وہ ان کی تھی اچھا میں آپ جب آئی ہیں اور آپ کا جو بود و باش ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا سلیکہ جس طرح آپ ابھی تعریف کرتے ہیں جس طرح آپ نے اس کاف لیا ہے بہت سلیکے سے تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کے والدین کی جانب سے گھر والوں کی جانب سے اس ابراٹ جانے کی ٹرائیولنگ اور پھر یہ سارا کام اور پھر اس سوشل ورک میں کوئی پابندی نہیں آتی ان کی طرف سے تو کبھی کچھ نہیں کہا انکاریج ہی کیا ہے ہمیشہ بٹ یہ ہوا تھا کہ جب ٹرکی کی سوشل انٹرنشپ کے لئے سیڈیکشن ہوا تھا میرا تو میرے پیرنٹس بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے پاسٹور میں میری امی وہ مجھے نہیں بھیجنا چاہتی بٹ جو میرا بھائی ہے میرا بڑا بھائی ہے کیونکہ وہ ینگ ایج میں پڑھائی کے لئے یوکی چلا گیا تھا تو اس نے بہت زیادہ کنونس کیا تھا میرے پیرنٹس کو اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی تھی پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پھر میں یو ایس بھی گئی ہوں دو دفعہ تو ان کو کچھ مسئلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی وہ آپ نے ایک اعتماد کی فضا بنا دی اور جس میں آپ کریلٹ اپنے بھائی کو بھی دے رہی ہیں خدا تعالیٰ تمام بہنوں کو ایسے بھائی عطا کرے کہ جو بہنوں کے لئے ایسی سپورٹ بنے میں آپ کو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی کام ہے اس کو ہم ریکنائز کرتے ہیں ہم آپ کا کام دیکھتے رہتے ہیں آپ ایک بہت شاندار کام کرنے والی نوجوان ہیں اور آپ امپاورمنٹ کے لئے بھی ایک جو ہے وہ سمبل ہے تو ہم کہیں گے اپنا کراچی آپ سے ہے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ